زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑھ رہا ہو میرے نبی کا نور نہ پڑھ رہا ہو آپ لینے والے بنو آپ پڑھنے والے بنو زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے وہ جو آیت پڑھی تھی جاویز صاحب نے بچوں بچوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی اور دو چیزوں میں فرق سمجھو اچھے کپڑے الگ چیز ہے اچھی زندگی الگ چیز ہے خوبصورت گھر ایک اور چیز ہے خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے خوبصورت گاڑی ایک اور چیز ہے خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے انسان یہ تو جانتا ہے کہ گھر کیسے خوبصورت ہو کپڑا کیسے خوبصورت ہو گھڑی کیسے خوبصورت ہو بیس بیس کروڑ کی گھڑیاں بازار میں ملتی ہیں میں گاڑی میں تھا انگلنڈ تو ایک جو دوست گاڑی چلا رہا تھا ان کی گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی ہیرے لگے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کتنے کیے کہا یہ دیوٹ کروڑ کی میں نے کہا تیرا بند بھلا ہوئے اڈیو ماں کی کیوں پہی کہ یہ وی وی کروڑ دیاں لب دیاں نہیں پیاں لین لگی ہوئی تو انسان یہ علم جانتا ہے کہ گھڑی کیسے اچھی بنائے گھر کیسے اچھا بنائے کپڑے کیسے اچھے ہو اور شادی کا ایک ایک جوڑا بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس لاکھ کا ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے لیکن اللہ کی قسم میرے بچے بچی اور انسان یہ نہیں جانتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو چونکہ کپڑے کا نام تو زندگی نہیں ہے ڈاکٹر کا نام تو زندگی نہیں ہے تمہاری انتہا کے آئے اللہ کرے کامیابی ہو جاؤں اور کلینک چل جائے یا خالد مصور صاحب کی طرح اور میں بھی وائس جانسلر بن جاؤں تم اسے خوبصورت زندگی سمجھتے ہو تاجر کا بیٹا کہتا ہے میری بیتی جارت چمک جائے زمیدار کا کہتا ہے میری زراج چمک جائے سیاسدان کا بیٹا کہتا ہے میں بھی اپنے اببا کی طرح وزیر بن جاؤں لیکن ایک بات کو اس آیت سے سمجھو میرا لکر اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے زندگی کو خوبصورت بنانا ہے زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا صرف نماز پڑھنے سے اور داڑی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی اور میری طرح پگڑی باندھ لینے سے یہ چیز نہیں ملے گی یہ ڈوب کے ملے گی ڈوب کے بس اہجستجو بحر محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اہدل پار ہو جانا اس میں ڈوبنا ہی پار ہونا ہے کہ اللہ نے لقد کے ساتھ ہتھوڑا مارا لقد کہیں اور سے نہیں ملے گی لقد کہیں سے نہیں ملے گی لقد جہاں مرضی چلے جاؤ زندگی کا حسن کہیں نہیں ملے گا لقد کانا لکم صرف ایک جگہ صرف ایک جگہ میرے حبیب تمہیں خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں اور کوئی تمہیں زندگی کا حسن نہیں دے سکتا یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے میرے نبی کے احزاز و اکرام میں کہ اگر اپنی زندگی کو خوب بطور بیٹا تم خوبصورت زندگی گزارو بطور باپ تم خوبصورت زندگی گزارو بطور خامن بطور بیوی بطور بیٹی بطور بشکل بھائی بشکل ڈاکٹر سیاسدان تمہاری زندگی خوبصورت ہو تمہیں پیچھے لوٹنا پڑے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی